رحمہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنانوز ناظرین مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنماء مریم نواز نے ایک نیا بہانہ تراش لیا ہے مریم نواز نے بیرون ملک جانے کا اندیہ دے دیا تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وزیر آباد رونگی سے قبل جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوسف رزا گینانی پاکستان ڈیموکریٹک مومن کے متفقہ امیدوار ہیں اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے متفقہ امیدوار لائیں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ عوام پر جو لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں ہمیں عوام کا نوائدہ ہونے کی حیثیت سے ان کا راستہ روکنا ہے مہنگائی سے مارے عوام میں استراب اور بیچینی ہے مریم نواز نے کہا کہ حکمران جماعت میں ٹک ٹو کی تقسیم پر ہر صبح سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور جس طرح سے پیرا شورٹ سے لوگوں نے لینڈ کیا ہے کیا بائی سارا جدوجہد میں ایک بھی ایسا انسان نہیں ملا جو آپ کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے اور آپ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے انہوں نے کہا کہ آپ نے کروپتی اور عرب پتی لوگوں کو ٹکٹ بیچے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے جماعت کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسو سے ٹکٹ ہری دو انہوں نے کہا کہ میرا صحت کا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے میری ایک سجری ہونی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی لیکن میں اس حکومت سے بالکل نہیں کہوں گی کہ میرا نام اسی ایل سے نکالے میں انہیں یہ ہوشی کبھی نہیں دوں گی مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا میرا جنا مرنہ اس ملک کے ساتھ ہے مریم باہر نہیں جائے گی آپ کو جانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ایک مطلب پھر اپنے سابقہ موقف کو دھراتے ہوئے کہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جس وقت مشکل میں ہیں پی ڈی ایم یا مسلم ڈیک نون کو بیک ڈور رابطوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے